ہلو ایوریون سواگتا آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ ایکسپرٹ تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں آسٹریہ وومن اور جرمنی وومن کے بیچ میں ہونے والے آج کے پہلے تی ٹوینٹی ای میچ کی مطلب ایک ہی تی ٹوینٹی ای میچ ہے جن دونوں کو کل ویسے دو تھے ایک میں نے کور کر رہا تھا ایک نہیں کر رہا تھا آسٹریہ وومن اور جرمنی وومن کے اگر میں بات کروں تو دونوں ہی ٹیمز بہت مطلب آسٹریہ وومن کے اگر آپ بات کرو تو یار انہوں نے دو ہ کریئر ہے تو اس حساب سے اگر آپ دیکھو تو جرمنی وومن کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس اور وہ یہاں پر دیکھ بھی رہا ہے آسٹیہ وومن کہیں پر بھی نہیں سٹینڈ کرتی ہے جرمنی وومن کے سامنے اور ساتھ چار کی ٹیم ہی رہی گی ہمارے پاس یہاں پر جو ابھی ٹورنامنٹ کا چوتھا میچ ہے کل ایک آخری میچ ہمیں دیکھنے کو ملے گا پانچ میچ اس کی سیریز تھی ہے پانچ میں سے مطلب یہ تو سمجھو آپ جرمنی وومن سیریز تو جیتی چکی اور اس میں چینجز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے ہمیں تیسرے میچ میں دیکھنے کو ملے جیسے جی رو لینڈ نہیں کھیل رہی تھی بہت بڑی پلیئر اپنی ٹیم کی مطلب بہت بڑے بڑے پلیئر کالے انہوں نے ڈراؤپ کر دیئے تھے اور مطلب جو بینچ پہ بیٹھے ہو تو وہ یہاں پر لے کر آئے تھے اور بولنگ ڈپارٹمنٹ جرمنی وومن کا دیکھو سب سے مین چیز ہے ٹاوس اگر ٹاوس جرمنی وومن جیتی ہے اور پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو ان کے بیٹھ میں نامے رکھنے ہیں اب اگر ٹاوس جو ہے آسٹریہ وومن جیتی ہے اور سب سے پہلے یہ بیٹنگ کرتی ہے تو ان کے بولر جتنے ہو سکتے ہیں تو اتنے اٹھا لو بھئی اگر پانچ چھے بولر بھی بولنگ کروا رہے ہیں چھے کے چھے اٹھا لو وہ والی بات ہے کیونکہ دس وکٹ ان کی گرنی ہی گرنی ہے آسٹریہ وومن کی ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ دس وکٹ نہ گرے یہ سترہ اوبر میں بھی اگر آپ دیکھو تو اس نے کتنا رن بنائے تھے پچاس رن بن پا رہے ہیں ان ٹیم سے سترہ اوبر میں جیادہ بڑیا پرفارم نہیں کر پا رہی ہے آسٹریہ وومن تو یہاں پر آپ اگر جیسے بڑے بڑے پلیئر کھیل جاتے ہیں کہ جی رو لائنڈ بھی کھیل رہی ہے پھر اس کے بعد سی گوچ بھی کھیل رہی ہے پھر اس کے بعد اور بھی جو پلیئر ہیں جن کی پرفارمنس بڑی ہے وہ سارے کے سارے کھیل رہے ہیں اور اگر یہ پہلے کر جاتے ہیں جرمنی وومن بیٹنگ تو انہیں ہی ہمیں کپتان وائس کپتان رکھنا ہے ایک وائس کپتان نہیں ہو سکتا ہے کہ چلو کپتان ہم رکھیں گے بیٹسمن کو وائس کپتان ہم رکھیں گے بولر کو یا تو مطلب سوچ بھی آپ کر سکتا ہو ویسا سینیریو رہے گا تو یہ سب مطلب ٹاؤس کے بات کی چیز ہے تو ٹاؤس اپ ڈیٹ اور فائنل ٹیم اپ ڈیٹ کہاں ملے گی آپ کو وہ ملے گی ٹیلی گرام چینل پر ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو کہاں ملے گا نیچے ڈسکرپشن میں وہیں سا کہ آپ کو جڑنا ہے ٹیلی گرام چینل کا لنک آپ کو وہیں پر مل جائے گا ابھی جو ہمیں یہاں پہ ٹیم کی بات ڈسکس کر لیتا تو سب سے پہلے اگر میں جرمنی وومن ٹیم کی بات کروں کتنے تین میچز ہوئے ہیں ابھی تک تینوں کے تینوں میچز جیتی ہیں اور اس میں ایک میچ ہے جس میں وکٹ بھی گوائی ہے اور آخری کے دو میچز میں تو اس نے وکٹ بھی نہیں گوائی ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یار یہ ڈوبا والا کہاں سے آگئی اور یہ سردار گنی نا پچیس اند کہاں سے بنا لیے پچھلے مچ میں ان دونوں سے اوپن کروائی گیا اور پھر انہوں نے رنج بنایا ہے یہاں پر اگر میں بات کروں لینہ کو کھلایا گیا پچھلے مچ میں چینجز دیکھنا کتنے ہوئے ہیں پھر اس کے دیانت قریشی کو کھلایا جائے پھر اس کے دی سٹول کو پہلے بیچ میں سیکنڈ مچ میں بینچ پر بٹھا دیا گیا تھا پھر پھر واپس بلائی گئی پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو مبی ایس فورڈ کو بیٹھا دیا گیا تھا دونوں کے دونوں پلیئر ویسے اوپن کرتے ہیں اس ٹیم کے لئے پر وہ یہ پچاس پچپرنن بنائیں تھے تو انہاں چینج کر رہا تھوڑا سا کہ چلو اوپر بھیج دیتے ہیں کچھ پلیئرز کو تو ان دونوں نے چیز کر لیا اس کے بعد اگر میں بات کروں سوزین ہمارے پاس ہیں اور اس کے بعد انٹینہ ہمارے پاس ہیں یہ پلیئرز آپ کو پچھلے میچ میں آتے ہوئے دیکھیں یہاں پر چینجز جو ہمیں دیکھیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سمیتھ کولی کو نہیں کھلایا گیا پھر اس کے بعد یہاں پر کلاک کو نہیں کھلایا گیا اور کارتی کا کو نہیں کھلایا گیا اب نیچے اگر آپ آ کر دیکھو تو بھئیہ نیچے ہمارے پاس پلیئرز کون کون سے ہیں وہ بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں مطلب ایما برگنا کو بھی نہیں کھلایا گیا پر اس کی پرفومنس بھی بہت بڑیا رہی تھی یہ مطلب بہت بڑیا پلیئر ہے ہوسکتا ہے سالے میچ میں کھیل جائے اور کھیل جائے اور کھیل گیا میں پرفوم کر کے یہاں پر تینوں میچ کی پرفومنس دیکھ سکتا ہے ایما برگنا بہت بڑیا پلیر پچھلے میچ کی اگر میں بات کروں پچھلا میچ میں نے کیونکہ یہاں پر چینجز پچھلے میچ میں تو اس حساب سے اگر میں دیکھوں سی گاؤچ ہمیں پتہ بولنگ کرواتی ہے ایک میڈین کروایا اسنا پھر اس کے بعد ایم بیرس وارڈ آپ کے پاس دو ویگیٹ اسنا چٹکائی اس کے بعد سوزیان ہمارے پاس تین ویگیٹ اسنا چٹکائی ایک میڈین کروایا اس کے بعد اے ڈوبا والا ایک ویگیٹ اور ایک میڈین اس کے بعد اے بیرچ بہت بڑیا پرفومنس تین ویگیٹ اسنا چٹکائی دو میڈین کروایا اور یہاں پر اگر آپ نے اسے ویس کپٹان رکھا ہوگا نا پچھے میچ میں تو آپ آرام سے جیت گئے ہوگے اب یہاں پر یہی چیز دیکھنے والی ہے دیکھو اگر یہ بالنگ کر جاتے ہیں یہاں پہ پہلے سٹیرز دیکھ سکتے ہو سارے کے سارے اب جرمانی وومن کو بالنگ تو کرنی ہی پڑے گی تو وہ بالنگ رکھ نہیں ہے بس بیٹسمن کے اوپر یہ کی ٹاوس جیت کر کیا ہوتا ہے اگر آسٹریا وومن جیت کر پہلے بیٹنگ کرتی ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے ان کے مطلب جرمانی وومن کے بیٹسمن کو زیادہ رکھنے کا اب اگر یہ بالنگ کرتی ہیں سب سے پہلے اور جرمانی وومن کرتی ہیں بیٹنگ تو ہمیں ان کے بیٹسمن رکھنے پڑیں گے اب یہاں پر اگر میں بات کروں تو پہلا میں چیٹی تھی رن اور دوسرے اور تیسرے میچوں میں پچاس رن کے اوپرے گئے ہی نہیں ملہ ساٹھ بھی نہیں کر پا ہے اب یہاں پر اگر آپ بات کرو تو کوئی چینج نہیں صرف ایک چینج نہیں کر رہا اور وہ بھی کچھ مطلب بہت بڑیا چینج نہیں کیونکہ ویٹس اٹھنے کا رہا ہے کوئی بھی پلیئر تو وہی ویلی بات ہے پہلے میچ میں دو ویٹس چٹکی تھی وہ ایویڈ لے جو اور یہاں پر ایس کلیت نے چٹکائی تھی کوئی ویٹس چٹکی ہی نہیں ہے جرمنی وومن کی یہاں پر اگر آپ دیکھو ایچ بولر چار رن جو رن نورن پھر اس کے بعد بی او سی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو زیرو ایک پانچ پھر اس کے بعد آر آ ریزاٹا ہمارے پاس ہے ایک ویٹس دو رن کے ساتھ دو رن پھر اس کے بعد ہمارے پاس اے میہ ہے پینتیسن چار رن اور چھے رن اس کے بعد اے نکولا ہمارے پاس ہے زیرو زیرو پانچ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں چار سترہ زیرو پھر اس کے بعد تریہ ہمارے پاس ہیں چھے زیرو زیرو پھر اس کے بعد یہاں پر زیرو زیرو بولتا رہے جاؤں گا ان کے زیرو زیرو ہیاں ہر جگہ اور تو کچھ ہے ہی نہیں ویٹس ایک چٹکا رکھی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلیت نے ایک ویٹس چٹکا رکھی ہے اور تو کوئی بڑیا پیفورمنس رہی نہیں کسی بھی پلیئر کی بولنگ ڈپارٹمنٹ سیکٹر ویسے زیادہ دینے والی بات ہی نہیں ہے بولنگ ڈپارٹمنٹ میں کوئی پلیئر ملکہ وکیٹ ہی نہیں چاہتے کارنچہ آپ سارے کے سارے سٹیٹ دیکھ سکتے ہو ہر ایک پلیئر کے انڈیپ سٹیٹس ہیں ہمارے پاس آنے بات ڈسکس کر لیتے ہیں ٹیم کے بات ڈسکس کرنے سے پہلے جن بھائینا ابھی تک ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کر رہا وہ ٹیلیگرام چینل چینل جوئن کر لیں جن بھائینا ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کر رہی ہے وہ ایک لائک کر دو اور ابھی تک چینل سسکرائب نہیں کر رہا چینل سسکرائب کر دو کیونکہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر بی او سی اے کے اتنے سیلیکشن کیوں ہیں بھائیہ سردار گنی کی کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ کو ساتھ چار کا ریشو رکھنا ہی رکھنا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ کا بھی اگر ایشو کوئی آئے گا بی او سی اے سے تو اسی لئے بی او سی اے رکھا ہوا اور یہاں پر اگر آپ دیکھو ہر ایک پلیئر نے اسی حساب سے رکھا ہوا ہے کی اس کی بیٹنگ زیادہ آنے کے چانسز اگر جے رولینڈ اور وہ سب کھیلتے ہیں اگر ان کی پہلے بیٹنگ ہوگی نا جے رولینڈ اور سی گاؤچی آنے والے ہیں اوپن کرنے کے لئے اگر ان کی سیکنڈ بیٹنگ ہوگی جرمنی وومن کی تو یہ چینج کر سکتے ہیں نہیں تو ویسے پہلی بیٹنگ میں یہی پلیئرز آنے والے ہیں جے رولینڈ اے بیرسوچ دونوں پلیئر بہت بڑیا ہے سکیلت ایچ بللر آپ کے پاس ہیں جو آپ کو اوپن کر کے دے دے گی پی سابو آپ کو تیسے نمبر پر آ کر دے رہی ہے وی سٹول یہاں پر ہمارے پاس ہیں اس کی بیٹنگ بھی نہیں آئی اور نہیں بالنگ آئی ہے اس کے بعد اے نکولا آپ کے پاس ہیں ایل شکونتلا آپ کے پاس ہیں یہ پلیئر نے پچھلے میچ میں آئی ایک جو ہے کیچ پکڑا بس اب یہاں پر سی گوچ آپ کے پاس ہیں یہ پلیئر بہت بڑیا اے میہا یہاں پر ہمارے لئے بہت بڑیا سیلیکشن ہے جو آسٹیا وومن میں سے ہیں کچھ کر سکتی ہے مطلب بیٹنگ کے بھی چانسز ہیں ان کے پاس بولنگ کے بھی چانسز ہیں پر وہی والی بات ہے بیٹنگ سے کچھ کر جائیں تو کر جائے بولنگ میں تو یہ وکیٹنی چٹکا پا رہے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پر میں بات کروں تو میں پاس میں پاس ایس چمونڈا ہے اس نے بھی پچھلے میچ میں بالنگ کروائی ہے پر بڑیا پرفومنس نہیں رہی پھر اس کے بعد سی گپسن آپ کے پاس ہیں یہاں پر بالنگ ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لو اور ان کے پلیئر بالنگ میں اگر پانچ بھی رکھ جاؤنا تو بھی کوئی ڈککت نہیں ہے ای آہ برگنا میں پاس ہے اس مکنہ میں پاس ہیں پھر اس کے بعد ایم بیرس وارڈ ہے پھر اس کے آج ایر 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 جی یہ وہی سیلیکشن ہے یار یہ ان پلیئر کی ساتھ چار کا آپ کو کرنے گھرنا ہے تو وہ چار پلیئر رکھنے کے لیے سب پلیئرز نے یہ کر رکھا ہے ایک اولی پچھلے میچ میں نہیں کھیلی اس کے بعد جو آہ انٹینی آپ کے پاس ہمیں لگتا ہے آئر ایر ایسے کمپیر کروں تو اے انٹینی کے آپشنز زیادہ ہمارے پاس بڑیا ہے ہو سکتا ہے ایک آدھی ویکٹ چٹکا جائے پر وہ بھی مطلب سپنوں مہین والی بات ہے ان کی تو وی ایر جے کی اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے پاس ہیں اے میو بارگ آپ کے پاس ہے اگر یہ کھیلتی ہے تو بہت بڑیا پلیئر ہے اس کے بعد جرمنی کے تو آپ دیکھو سارے پلیئرز نے پرفارم کر رہا ہے ایک آدھا پلیئر ہے جو پچھلے میچ میں ہے اور پرفارم نہیں کر رہا نہیں تو سارے پلیئرز نے پرفارم کر رہا ہے اسی لئے وہ سارے کے سارے ہی ویسے بڑیا ہے جرمنی ساتھ چار کے ٹیم ہی ہمیں لے کر اپ ڈیٹی ٹیم آپ کو ٹیلی گرام پر مل جائے گی ابھی جو ہے یہاں پر سب سے پہلی ٹیم کے میں بات کروں کپتان جو رکھے ہوں وہ سی گاؤچ رکھے ہیں ویس کپتان ای برگنا رکھے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر اگر آپ بات کرو تو بی ایو سی ہے اے بیرسوچ جی رولینڈ ایس کلی تھا پھر اس کے اے ڈوبا والا اے میاں پھر اس کے ایم بریسفورٹ ایس مکینہ پھر اس کے بعد پوری پوری ٹیم ہمیں بہت بڑیا پرفارم کرتے ہو دیکھے گی ویسے گرینڈ لیگ فوکس کرو تو زیادہ بڑیا رہے گا سمال لیگ میں سیمی ٹیم آنے والی ہے ساتھ پلیئر نہ آپ کو ہر ایک ٹیم میں ملیں گے تو گرینڈ لیگ اگر آپ زیادہ بڑیا فوکس کرو تو گرینڈ لیگ میں ہی ہم جو ہے مطلب وہ یہ نا گرینڈ لیگ میں آپ کیا کون سے پلیئر لے کر آتے ہمارا کپٹان ویس کپٹان چل گیا تو بہت بڑیا ہمارا کومبینیشن چل گیا ایسے سمال گرینڈ لیگ میں اگر آپ لے کر جاننا چاہو لے کر جا سکتے ہو دوسری ٹیم کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر اے ڈوبا والا ہے سا کیپٹن ویس کپٹان یہاں پر ایک اولی گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے یہاں پر اگر آپ بات بات کرو اے سردار گانی اے بیرسوچ جے رولانڈ ایچ بولر پھر اس کے بعد سی گاؤچ اے میام پھر اس کے بعد ہمارے پاس ای برگنا ہے آر ایب لجے ہیں پھر اس کے بعد جے انٹینی ہے پوری کی پوری ٹیم ہمارے لے گرینڈ لیگ فیوری وال گرینڈ لیگ میں ہمیں بہت بڑیا پرفارم کر دے سکتی ہے اور گرینڈ لیگ میں ہی رکھنا میں تو کہہ رہا ہوں گرینڈ لیگی کھیلتے ہیں سمال لیگ کھیلنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے پھر اس کے تیسری ٹیم کے اگر میں بات کروں تو یہ ٹیم آپ سمال لیگ میں لے کر جا سکتے ہو اگر محلوب ٹاؤس اپ ڈیٹ نہ آیا کچھ نہ آیا تو وقی بات ہے پر ویسے سب آئے گا ہے ٹاؤس اپ ڈیٹ بھی آئے گا لائن اپ بھی آئے گا تو اس میں کوئی دکت نہیں اپ ڈیٹ ٹیم بھی آپ کو ملے گی ٹیلی گرام پر کپتان وائس وائس کپتان وائس کپتان جو اگر آپ دیکھو تو ایس مکنہ فیوس قیاد ایم بیرس ورڈ ای کولی فیوس قیاد سی گاؤچ ای میہ فیوس قیاد ای ڈوبا والا بی یو سی ایچ بولور ایس کلیتھ اور یہاں پر ای بیرس ویچ گرینڈ لیگ میں آپ اس ٹیم کو ٹرائے گر سکتے ہو گرینڈ لیگ سمال لیگ کی ٹیم میں آپ کو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کروا دوں گا کیونکہ یہاں پر مجھے جو لگ رہا ہے گرینڈ لیگ فیور اگر آپ کرتے ہو گرینڈ لیگ کھیل تو زیادہ بڑھیا رہے گا تو اس ویڈو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لی جگہ آپ ویڈو لائک کر دیئے گا بیل ایک اندھو آجیا کیونکہ ایسے ویڈوز اور بھی آتی رہیں گے آپ کے لئے اس چینل پر